گوگو منڈی بیسکلی جو ہے وہ عارف والا اور بورے والا کے سینٹر میں واقع ہے گوگو منڈی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ پنجاب کا حصہ ہے اور یہ اس کا جو ہے ڈسٹرک جو ہے وہ ویہاڑی ہے ڈوین ملتان ہے اور تحصیل جو ہے اس کی بورے والا ہے گوگو منڈی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار طبقی کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ایگری کلچر بیس جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ گندم پائی جاتی ہے اس کے علاوہ مکعی پائی جاتی ہے کپاس ہوتی ہے گنہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ منجی ہوتی ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ڈیری کا بھی کام کرتے ہیں ڈیری کا بھی بہت اچھا سیٹ اپ ہے یہاں پہ ڈیری فارم اگرہ بنے ہوئے ہیں جس سے جو ہے وہ دودھ جو ہے خالص یہاں پہ ملتا ہے آپ یہاں سے خالص دودھ بھی لے سکتے ہیں جو ہمارے شہر کی خصوصیت ہے اس کے علاوہ یہاں میں رائس ملیں بڑی ہیں یہاں پہ سولہ سترہ رائس ملز ہیں چاول بڑا مشہور ہے یہاں کا اچھا چاول ہوتا ہے ٹیسٹی چاول ہوتا ہے گیارہ کی وریٹی یہاں پہ بڑی مشہور ہے پندرہ زیرہ نومی چاولوں کی وریٹی ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے اور اس کے علاوہ گبگم انڈی جو ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس ان کے لیے سکولز بھی ہیں اس کے علاوہ ہاسپٹل کی فسلیٹی بھی مجود ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہیں والکمنگ ہیں یہاں کا ویدر بہت اچھا ہوتا ہے یہاں کی برفی بڑی مشہور ہے جی ایم سویڈ غلام امہ سویڈ کے نام پہ اڈے پہ واقع ہے اس کی برفی بہت مشہور ہے کبھی بھی آپ آئیں تو جو ہے وہ اس کی برفی ضرور آپ چیک کریں برفی بہت اچھی ہوتی ہے ایک دفعہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ بہت اچھی ہے تو اب دوبارہ بھی ٹریکنی کوشش کریں گے اس کے علاوہ یہاں کی جو سب سے ایک اہم بڑی مشہور چیز ہے محمد رفان جو ہیں فاسٹ بولہ لمبے قط کے وہ بھی گوگومنڈی سے ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے کافی میچز کھیل چکے ہیں اور ابھی بھی سٹیل کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ محمد زاہد جو کہ پاکستان کرکیو ٹیم کے فاسٹس بولر تھے اور وہ بھی پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں وقار یونس جو کہ بورے والا سے تھے وہ بھی بڑے مشہور ہیں پاکستان کی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ وکٹیں لیوی ہیں اچھے کھلاڑی ہیں اور ابھی پاکستان کے بولنگ کوچ میں ہیں یہ گوگومنڈی کا تعارف ہے اور جو ہے یہ پاکستان کا بہت اچھا شہر ہے آپ اس کو ضرور وزٹ کریں یہاں کے لوگ اچھے ہیں یہاں کا انوارمنٹ صاف ستر ہے تازہ اب ہوا ہے اور شکریہ